ویلکم آئی ڈیئر راکرڈز کیسے ہو آپ سب ہی آج ہم دیکھنے والے ہیں گرود پران تو دوستو آج ایک ایسی مرڈر مسٹری ہے جس میں سو پیٹسنٹ کی میں گیرنٹی دیتا ہوں حالت خراب ہو جائے کی مرڈر کا پتہ لگاتے لگاتے ویلہ تو کہانے کی شروعات میں ہم ایک لڑکی کو سنسان راستے پر اکیلے جاتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر وہ فون پر مسٹ چیٹنگ کر رہی ہے گھر جا رہی ہے تب ہی اگلے پن ہوتا یہ کہ اس لڑکی پر ڈائریکٹ کوئی حملہ کر دیتا ہے اور اس کے بعد تو ہمیں صرف اس کے چلانے کی آواز آتی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی مجھے بچاؤ مجھے چھوڑ دو مجھے جانے دو پر اس کو سن کر اتنا تو صاف ہو جاتا ہے کوئی اس لڑکی کے ساتھ غلط کر رہا ہے لیکن اگلے دن ہوتا کیا ہے کہ اس لڑکی کی ڈائٹ باڈی بوری میں بند کر کے روڈ سائیڈ پر پھینک دی ہوتی ہے اور پھر پولیس آفیسرز کو بھی اس کے خبر لگ جاتی ہے جب آفیسرز اس باڈی کے بارے میں پتا کرتے ہیں تو ان کو ایک سیم پیٹن دیکھنے کو ملتا ہے اصل میں پچھلے کچھ سمیسے اس شہر میں دھیرو ایسے ہی مرڈرز ہو رہے ہیں جس میں لڑکی کو کنڈنیپ کر کے اس کے ساتھ غلط کر کے اس کو مار کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جاتا ہے جو کساب بتا رہا ہے کہ یہ سارے مرڈرز صرف ایک ہی آدمی کر رہا ہے لیکن دھیرو انویسٹیگیشن کے بعد بھی اب تک آفیسرز اس آدمی کو پکڑنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں اور آج ایسے ہی مرڈرر نے ایک اور لڑکی کی جان لے لی ہے دوسری طرف ہم چار دوستوں کو دیکھتے ہیں مایوک روحن کینچا اور سارا چاروں ساتھ میں بیٹھ کر اپنی دوستی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی مایوک اپنے تینوں دوستے سے کہتا ہے کہ یار اس کے آنے کا سمیں ہو گیا ہے اب وہ یہ کہتا ہی ہے کہ تب ہی یہ سبھی کار میں ایک مندیر آ جاتے ہیں جہاں پر ہم نندنی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے ہی اپنا مایوک وہاں پر آئے ہوتا ہے اصل میں مایوک نہ نندنی کو چاہتا ہے لیکن اسے نندنی سے بات کرنے میں بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ساتھی دونوں کے بیچ کوئی میوچل فرینڈ بھی نہیں ہے اس لئے بات کرنے میں اور زیادہ مشکل ہو جاتی ہے حالانکہ نندنی کو بھی یہ بات کافی حد تک پتا ہوتی ہے کہ مایوک اسے پسند کرتا ہے لیکن لڑکیاں تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں نا لڑکا پسند ہی کیوں نہ ہو لیکن پہلا اپروچ وہ چاہتی ہیں کہ لڑکا ہی کرے آگے ہم آفیسرز کی ٹیم کو اس مرڈر پہ ڈسکس کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں اس ٹیم کو وکرانت نام کا ہیڈ آفیسر لیڈ کر رہا ہوتا ہے اب ڈسکشن کے دوران ان کو پتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کی انگلیوں پر ووٹر مارک کے نشان ہے یعنی کہ حالی میں اس لڑکی نے ووٹ کہیں ضرور دیا ہوگا اب اس پر سب انسپیکٹر وکرانت سے کہتا ہے کہ سر حالی میں مہاراشتہ میں ووٹنگ ہوئی تھی اور اگر ہم اس لڑکی کے میسنگ ہونے کی ریپورٹ دیکھیں تو وہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ کسی نے اس لڑکی کی میسنگ ریپورٹ لکھا ہی نہیں ایسا ہونے کی بہت پوسیبلٹیز ہے کہ اس لڑکی کو مہاراشتہ سے کڈنیپ کیا گیا ہو اور یہاں کرناٹکہ میں لے کر مرا گیا ہو جس پر وکرانت کہتا ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو یہاں سے بھی لڑکیوں کو کڈنیپ کر کے دوسرے سٹیٹ میں پکا لے جائے گیا ہوگا ہمیں جلدی اس کا کچھ پتا کرنا ہوگا ورنہ موسم اور خراب ہو جائے گا مطلب دوستوں مجھے کہنا چاہ رہا ہے کہ کہیں اور بھی لڑکیوں کی جاننا چلی جائے اس کے بعد ہم منی نام کے ایک سن کی لوکل گنڈے کو دیکھتے ہیں جو رات میں اپنے دوست کے ساتھ ٹرک میں کہیں جا رہا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی نظر بیچ راستے میں ایک اکیلی لڑکی پر پڑھتی ہے جس کے بعد تو وہ ٹرک سے اتر کر اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگ جاتا ہے اور اس وقت وہ کسی پاگل کترے پڑھتا کرتا ہے اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ اس لڑکی کو کننیپ کر ہی لیتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ آفیسر وکراند کو اس کے ہائیر آفیشلز بلاتے ہیں اور اس کیس کے مردر کے بارے میں جلد سے جلد پتا لگانے کے لئے کہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیس والوں پر بہت پریشر بن رہا ہوتا ہے اس کے بعد وکراند اپنی ٹیم کے پاس جا کر کہتا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ویب سریز اور موویز کو دیکھ کر اپنی ایکسپیکٹریشنز بہت بڑھا لیے ہیں سب ہی کو لگتا ہے کہ کیسز دو دن میں سولپ ہو جاتے ہیں ارے ایسا نہیں ہوتا لیکن ہمیں اب بڑھانی پڑے گی اپنی سپیڈ جلد سے جلد ہمیں اس کیس کو اب ختم کرنا ہوگا اب ہم پھر سے منی کو دیکھتے ہیں جو اپنی وائف کے لئے کچھ گفٹس لے کر آیا ہوتا ہے اور وہ جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے جہاں جب وہ اپنی وائف کو گفٹ دیتا ہے نا تو وہ اس کو بہت بورا بھلا کہنے لگ جاتی ہے کہتی ہے تمہارے ساتھ شادی کر کے میری زندگی برباد ہو گئی کہاں میں اتنی اچھی گھر پر رہتی تھی کہاں یہ جھوپڑ پٹی وغیرہ وغیرہ اتنا کہہ کر تو وہ اس کے گفٹس کو نیچے گرا دیتی ہے اور وہاں سے چپ چاپ غصے میں چلے جاتی ہے اور اس وقت ہم منی کے چہرے کو دیکھتے ہیں جو ان باتوں کو سن کر بہت دکھی ہو جاتا ہے اور لگ بھگ رونے ہی لگ جاتا ہے جس کے بعد وہ اس گفٹ کو لے کر ایک سنسان جگہ پر جاتا ہے جہاں پر اس نے ایک ٹینٹ باندھا ہوا ہے اور ٹینٹ کے اندر ہوتی ہے وہی لڑکی جس کی حالی میں اس نے ایک انڈیپ کیا ہے منی اسے وہ گفٹ دیتا ہے اور اس کے ساتھ پاگلو جیسی گندی حرکتے کرنے لگ جاتا ہے اب یہ دیکھ کر تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا یہ وہی آدمی ہے جو کچھ سمجھ پہلے اپنی بیوی کے سامنے چپ چاپ کھڑا تھا اور یہاں پر تو لگ رہا ہے کہ یہ کوئی راکشہ سے خیر اس دوران ہم کو یہ بھی بتا چلتا ہے کہ منی اور اس کی گینگ ہی ہے جو پچھلے کچھ سمجھ سے شہر میں لڑکیوں کو کرنیپ کر کے ان کو مار رہی ہے آگے ہم پھر سے مایو کے گروپ کو دیکھتے ہیں جس میں مایو کو اپنی دوست سارا سے کہتا ہے پلیز تو جا کر نندنی سے بات کرنا یار اور یہ پتا کر کیا وہ مجھے پسند کرتی ہے یا پھر نہیں سارا ایسا ہی کرتی ہے اور ایک شام کو وہ نندنی سے بات کرنا جاتی ہے جہاں کچھ ہی سمجھ میں وہ نندنی کے بارے میں سب کچھ پتا کر لیتی ہے اور سیدھے مایو کو آ کر بتا دیتی ہے کہ مجھے اب اس کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکا ہے اسے کیا پسند ہے اسے کیا نا پسند ہے کتنی ہائٹ ہے کہاں اسکول گئی وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں ہم یہ سن کر مایو کو بھی اور ایکسائیڈ ہو کر پوچھتا ہے کہ پھر اس نے میرے بارے میں کیا کہا وہ کیا مجھے پسند کرتی ہے اب اس پر تو سارا ایک کارٹون جیسا اسمائل دیتے ہوئے کہتی ہے کہ کیا یہ تو میں پوچھنا ہی بھول گئی اب یہ سن کر تو مایو کو دو منٹ کے لئے صدمے میں چلا جاتا ہے کہ مین کوشن تو پوچھا ہی نہیں ہم عام طور پر نہ دوست ہوتے ہی ایسے ضروری کام چھوڑ کر بس بھالتو کے سوال پوچھنے لگ جاتے ہیں خیر یہاں سے مایو کو اور نندنی کا آئی کانڈکٹ ہوتا ہے اور دھیرے دھیرے دونوں کی کہانی آگے بڑھنے لگ جاتی ہے اور مایو کو بھی یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نندنی اسے پسند کرتی ہے اس لئے بس وہ موقع ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کب وہ نندنی کے پاس جائے اس سے بات کرے اب دھیرے دھیرے دونوں کی باتیں شروع بھی ہو جاتی ہے اور ایک دن مایو کو نندنی سے اپنا پیار کنفس کر لیتا ہے جس پر نندنی اسے کہہ دیتی ہے میں بھی تم سے پیار کرتی ہوں اب بتاؤ یار ایک پیار کرنے والے کے لئے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی دونوں پھر یہاں سے روزانہ باتیں کرنے لگ جاتے ہیں دونوں کی اچھی جمنے لگ جاتی ہے اور مایو کو نندنی سے اس کے گھر ملنے آنے کے لئے بہانہ بھی ڈھونڈنے لگ جاتا ہے جس دوران ہم کو نندنی کے بھائی مہش کے بارے میں پتا چلتا ہے جو کہ ایک جوتیش ہے اور مایو کو اپنے دوست کینچا کا ہاتھ دکھانے کے لئے مہش کے پاس آتا ہے تاکہ اسی بہانے وہ نندنی سے بھی مل جائے آگے ایک دن مہش نندنی سے اس کی شادی کی بات کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ تمہیں لڑکے والے دیکھنے آنے والے ہیں تیار رہنا اب یہ سن کر تو نندنی بڑی دکھی ہو جاتی ہے کیا کروں میں کیونکہ وہ تو صرف مایوک سے پیار کرتی ہے نندنی تب ہی مایوک کو کال کرتی ہے اور اسے شام کو ملنے کے لئے کہتی ہے اور اس کے بعد ہم شام کو دیکھتے ہیں کہ منی اپنے لوگوں کے ساتھ پھر سے کسی انجان لڑکی کو کننیپ کرنے کا پلان بنا رہا ہوتا ہے جس دوران وہ راستے پر ایک لڑکی کو کلا پاتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرتے ہوئے اسے کننیپ بھی کر لیتا ہے اور یہی ہمیں سب سے شاکنگ سین دیکھنے کو ملنے والا ہے جب اگلے دن پولیس آفیسرز کو ایک اور لڑکی کی ڈیڈ وارڈی روڈ سائیڈ بوری میں بند کرے ہوئے ملتی ہے اور جب وہ بوری کھولتے ہیں تو اس میں ہم نندنی کو دیکھتے ہیں جس کی گھائل ڈیڈ وارڈی اس بوری کے اندر ہے اب یہاں سے یہ سمجھنا تو اتنا مشکل نہیں ہے کہ پچھلی شام کو منی نے جس لڑکی کو کننیپ کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ نندنی ہی تھی اب اسی شام کو محش اپنی بہن نندنی کی مسنگ ریپورٹ لیکھوانے کے لئے پولیس ٹیشن آتا ہے جہاں وہ اپنے ساتھ نندنی کی فوٹو بھی لے کر آیا ہوتا ہے اب یہ دیکھتے ہیں آفیسر تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کی ہمیں حالی میں ڈیڈ بارڈی ملی ہے جس کے بعد وہ محش کو لے کر موڈچری روم میں لے کر جاتے ہیں تاکہ وہ کنفرم کر سکے کہ وہ لڑکی محش کی بہن ہے یا پھر نہیں اور وہاں محش نندنی کو دیکھ کر پوری طرح شاک ہو جاتا ہے وہ خود کو سمجھ بھی نہیں پاتا حالانکہ موڈچری روم میں آتے ہوئے کینچہ نے محش کو دیکھ لیا تھا اس لئے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے اور وہاں پر جا کر اس کو بھی پتا چل جاتا ہے کہ نندنی کی موت ہو چکی ہے اب اگلے سین میں ہم محش کو نندنی کے شریر کو جلاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس دوران ہم مایو کو پیچھے کھڑے اکر روتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں وہ اس دکھ میں خود کو سنبھال بھی نہیں پا رہا ہوتا ہے اسے بھروسہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہو گیا لیکن یہ مرڈر آفیسرز کے لئے ریمائنڈر ہوتا ہے کیونکہ اب انہیں اس کیس میں بہت زیادہ سیریس ہونا ہوگا کیونکہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ مرڈرز ہو رہے ہیں اب آفیسرز پتہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس شام کو نندنی جس روڈ پر تھی وہاں سے اس وقت ایسی کون سی گاڑی گئی جس میں نندنی کو کنیپ کر کے لے جایا جا سکتا ہے تب انہیں سی سی ٹی بی میں اس وقت ایک ٹرک وہاں سے گزرتا وہاں دکھے دیتا ہے جو کی منی کا ہی ٹرک تھا اور اس کو دیکھتے ہی انہیں اس پر شک ہو جاتا ہے وہ اس ٹرک کے بارے میں پتہ لگانے لگ جاتے ہیں جہاں سے ان کو پتا چلتا ہے کہ ٹرک ازر نام کے ایک آدمی کے نام پر ہے جو کی منی کے ہی گینگ میمبر میں ہوتا ہے اور وہ ازر ہمیشہ ہی منی کے ساتھ غلط کاموں میں اس کا ساتھ دیتا ہوایا ہے اب انہیں وہی ٹرکی گراج میں دیکھ جاتا ہے جہاں کی انہیں سے بات کرنے پر انہیں ازر کے بارے میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے کیونکہ ازر وہاں کا پرانا کسٹمر تھا یہاں تک آفیسرز کو ازر کے بارے میں سب کچھ پتا چل جاتا ہے یہاں تک یہ آفیسرز کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ وہ کہاں پر رہتا ہے کیا کام کرتا ہے اب یہ تو بس اس کو ارشٹ کرنے والے ہوتے ہیں کہ اس سے پہلے ان کو بہت بڑا جھٹکا لگ جاتا ہے جس دن وہ ازر کو ارشٹ کرنے کے لئے جائی رہے ہوتے ہیں تب ہی انہیں ایک جگہ کسی ڈیڈ وڈی کی نیوز ملتی ہے جہاں پر جا کر دیکھنے پر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ازر کی ڈیڈ وڈی ہے اینڈ او اکرانت اس نتیجے پر آتا ہے کہ کرنمل کو ہمارے ہر سٹیک کا پتا چل رہا ہے اس لئے وہ سارے ثبوت مٹاتا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ازر کو کوئی سچ پتا تھا جو ہمارے تک نہیں پہنچنا چاہیے تھا اس لئے اس نے اس کو مار دیا یعنی کہ یہاں سے یہ تو پکا ہے کہ ازر کبھی کوئی باس ہے اور یہ سب ہی کننیپنگ وہی کروا رہا ہے اسی دوران انہیں نندنی کے بوائی فرینڈ مایوک کے بارے میں بھی پتا چل جاتا ہے اور وہ اس پر بھی شک کی نگاہی بنائے رکھتے ہیں آگے انہیں ازر کے گھر کے تلاش لینے پر وہاں کچھ ویڈیو ریکارڈنگ ٹیپس ملتے ہیں جو کہ بہت زیادہ کھنونے ہوتے ہیں ان میں ان لڑکیوں کے ریکارڈنگز ہوتی ہے جنہیں منی سیکشولی ایس آلڈ کیا کرتا تھا جو کہ دیکھنے میں بہت بیانک ہوتی ہیں اب اس ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو گوھر کرتا ہے کہ بیک گرانڈ میں فشنگ نیٹ دکھایا جا رہا ہے یعنی کہ یہ جگہ کسی فشرمن ایریا کے پاس ہوگی کسی لیک یا پھر ریبر کے پاس ویڈیو میں ایک اور کلیو ملتا ہے اور وہ ہوتا ہے بیک گرانڈ آڈیو جہاں بیک گرانڈ میں ایروپلین کی آواز آ رہی ہے یعنی کہ یہ لیک ائرپورٹ کے پاس ہوگی اس کے ذریعے بیک گرانت اپنی ٹیم کے ساتھ اس لیک کو ڈھوڑنے میں لگ جاتا ہے اور فائنلی انہیں وہ لیک مل بھی جاتی ہے جہاں انہیں منی کا ٹھکانہ بھی بتا چل جاتا ہے وہاں جا کر وہ سب سے پہلے منی کو پکڑ لیتے ہیں اور وہاں پر انہیں منی کے ساتھ ایک لڑکی بھی ملتی ہے جسے منی نے حالی میں کننیپ کیا تھا اب یہاں پر ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ لڑکی وہ ہے کیا جسے منی نے اس شام کو کننیپ کیا تھا یا پھر نندنی کو کننیپ کیا تھا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے کیونکہ جب آفیسرز منی کو نندنی کی فوٹو دکھا کر کہتے ہیں تو منی کہتا ہے کہ ہم اس لڑکی کو یعنی نندنی کو کننیپ کرنے کے بارے میں سوچ رہتے لیکن اس سے پہلے وہاں پر کوئی اور آ گیا اور اسے بائک پر لے کر چلا گیا اور وہ تھا مایوک یعنی کی منی نندنی کو کننیپ کرنے والا تھا لیکن وہ کر نہیں پایا اور اس نے اس شام کو کسی اور لڑکی کو کننیپ کر لیا اور وہ لڑکی کون ہے جو ابھی منی کی ٹینٹ میں ہے یعنی کی نندنی کو منی نہیں کسی اور نے مارا ہے لیکن یہاں پر یہ تو کلیر ہو جاتا ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ غلط کر کے انہیں مار کر بوری میں پھینک دینے والی چیز یہ منی ہی کر رہا تھا جس کا پھر منی کا دوست کارن بھی بتاتا ہے کہ منی کی وائف اسے اپنے قریب نہیں آنے دیتی اس لئے وہ لڑکیوں کو کننیپ کر کے انہیں اپنی بیوی کو دکھاتا تھا لیکن جب وہ لڑکیاں اسے اپنے قریب آنے نہیں دیتی تھی تو وہ انہیں غصے میں مار دیتا تھا یعنی کہ اب تک کہ سارے مرڈرز منی نہیں کیا تھے بس آخری جو نندنی کا مرڈر تھا وہ کسی اور نے کیا ہے اور اس نے جان بجھ کر نندنی کی ڈیڈ بوری بوری میں پھینکی تاکہ آفیسرز کو لگے کہ نندنی کو منی نہیں مارا ہے اور جب آفیسرز نندنی کے بارے میں اس کے آس پاس کے لوگوں سے پتا کرنے لگ جاتے ہیں تب انہیں پتا چلتا ہے کہ نندنی کے گھر کے پاس رہنے والا فٹوگرافر لمبے سمیسے نندنی کو چہہ رہا تھا اور اسے اس بات کی جلن بھی ہو رہی تھی کہ نندنی مایو کے ساتھ پیار میں ہے لیکن یہاں ایک اور پرابلم تھی کہ جس دن مرڈر ہوا تھا اس دن تو وہ فٹوگرافر کئی اور تھا یعنی کہ وہ تو پکا مرڈر نہیں ہو سکتا اب ایک دن مایو کا اپنے دوست روحن کے گیسٹ ہاؤس پر جاتا ہے کیونکہ اس کو پتا چل جاتا ہے کہ آفیسرز اسے ارشت کرنے والے ہیں اس لئے وہ چھپنے کے لئے اس کے گیسٹ ہاؤس پر آتا ہے جہاں پر وہ غلطی سے روحن کے پرائیوٹ روم میں چلا جاتا ہے جہاں پر نندنی کے دھیرو فوٹوز دیوار پر لگے بے ملتے ہیں اور یہاں مایو کو پتا چل جاتا ہے کہ روحن بھی بہت سمیسے نندنی سے پیار کر رہا تھا اور اس سے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ نندنی مایو کے ساتھ گھوم رہیے اور اب روحن بھی نندنی کو پیار کرتا تھا یہ بات آفیسرز کو بھی پتا چل جاتی ہے جس کے بعد وکرانت سبھی لوگوں کو اسٹیشن بلاتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ مرڈر کون ہے اور اسٹیشن میں فائنلی ہم کو پتا چلتا ہے کہ نندنی کا مرڈر اور کوئی نہیں اس کا ہی بھائی مہیش ہے ہو گئے نا شوق آپ سبھی اب ہوا گیا یہ سچ بتانے کے لئے وکرانت مہیش کو بلاتا ہے جہاں مہیش بتاتا ہے کہ اس شام کو اسے پتا چلا کہ نندنی کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے اور ذرا سا غصے میں اس کو چانٹا مارا جس سے نندنی کا سر دیوار پر لگی بھی کیل پر لگ گیا حالانکہ یہ غلطی سے ہوا تھا لیکن اس سے نندنی کی جان چلی گئی اور اس کے بعد خود کو پولیس سے بچانے کے لئے مہیش نندنی کی ڈیڈ بوڈی اس طرح بوری میں ڈال کر پھینک دی جیسے کی منی اور لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتا تھا وہ صرف اسی لئے جس سے یہ لگے کہ یہ مرڈر منی نہیں کیا ہے لیکن آخر میں سچ سامنے آی جاتا ہے اور افیسرز مہیش کو کر لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہو جاتی ہے باقی دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائی ملتے ہیں گلی ویڈیو میں دھیان رکھے گا اپنا اینڈ فائنلی تھانکس فور واشنگ